ادارے کا جو مقصد ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ دینی تعلیم دی جا سکے بچوں کو اور دنیاوی تعلیم بھی دی جا سکے دینی تعلیم کا اتھές لیے کیونکہ بچے جو ہیں وہ الگ سے دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ جو ہیں وہ دینی تعلیم کے لیے باہر کسی اور اپنا ٹائم ارجسٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے ہمارا مقصد چاہیئے تھا کہ اس ادارے کے اندر ہی ٹائم ارجس کیا جائے ٹائم مینجمنٹ کی جائے اور بچوں کو دینی تعلیم بھی دی جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں فرخان حبیب اور میں پرنسپل ہوں سلطانی اکسلنس سکولنگ سسٹم ہم آپ کے شہر میرپور میں ایک نیا ادارہ لے کے آئے ہیں اور یہ آپ کے میرپور شہر کے اکب میں موجود سیکٹر ایف ٹو میں موجود ہے اور ہمارا جو مین اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو جدید تعلیم ہے اس کے ساتھ دینی تعلیمی مہیا کریں ہمارا مین جو یہ ادارہ شروع کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ان کی ویتر فیوچر کے لیے جتنا ہم سے ہو سکے ہم وہ کریں اور ہم اپنے بچوں کو صرف تعلیم نہ دیں بلکہ ہم ان کی جو ڈیلی لائف ہے جو ان کی ایکٹیوٹی ہیں ان کی جو ڈیگری ہے اس کے بعد جو ان کی ایکٹیوٹیز ہیں ان سب میں وہ موجود ہوں اور یہ تھا کہ ہمارا یہاں سے بچہ جو پڑ کے جائے تو اس کا یہ نہ ہو کہ وہ صرف ایک ڈیگری کر کے آ رہا ہے یا وہ ایک اپنا ریزلٹ کار لے کے آ رہا ہے اس بچے کے جو اس نے تعلیم حاصل کی ہے اور جو اس نے یہاں سے تربیت حاصل کی ہوگی وہ یہ ہے کہ وہ ہمارا بچہ جہاں پہ بھی جائے تو وہ اپنی تربیت کے مطابق بتا سکے کہ میں فلانے ادارے سے پڑ کے آ رہا ہوں اور ہم آپ کے شہر مرپور میں جو ہم نے یہ ادارہ سٹارٹ کیا اس کا مین مقصد یہی تھا کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ دینی تعلیم حاصل کر سکیں اس میں ہمارا مین فوکس یہ تھا کہ ہم اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کے ساتھ ساتھ حفظ کا بھی جو ہے ان کو ہم تعلیم دیں گے اور حفظ کا یہ ہوگا کہ جو ہمارے سکس سیون اپ ڈیٹ کلاس کے بچے ہوں گے ہم ان کو یہ ایسے ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے بچے کے اوپر برڈن بھی نہ پڑے وہ اپنی جو دنیاوی تعلیم ہے اس کے ساتھ دینی تعلیم کو بھی کونٹینی رکھ سکے اس میں جو ہم مین کر رہے ہیں وہ یہ چیز کر رہے ہیں کہ ہمارا جو سکس کلاس کا سٹوڈنٹ ہوگا جب وہ سکس کلاس میں پروموٹ ہوگا یا وہ نیو ایڈمیشن لے رہا ہے تو اس کو جو پہلے دس سپارے ہیں وہ حفظ کروا جائیں گے جب وہ اگلے سال پاس کر کے سیونت کلاس میں پروموٹ ہو رہا ہوگا تو انشاءاللہ اس کو جو گیارمہ سپارہ ہے اس سے بیس میں سپارے تک اس کو حفظ کروایا جائے گا اور وہی ہمارا بچہ جب انشاءاللہ ایٹ کلاس میں پروموٹ ہوگا تو اس کو اکیس میں پارے سے تیس میں سپارے تک حفظ کروایا جائے گا تاکہ ہمارا بچہ جب ہمارے سکول سے پاس آؤٹ ہو تو وہ ایک دینی جو تعلیم حاصل کیا اس نے جو دنیاوی تعلیم حاصل کیا وہ دنیا کے کسی میدان میں بھی کسی مقام پہ پہنچے تو اس کو دنیاوی تعلیم جو دیدی تعلیم اس کو ملی ہے اس کے ساتھ اس کو دین کا بھی پتا ہو کہ دین میں ہمارے لئے کیا اقامات موجود ہیں تو میں آپ سب کو دعوت دوں گا کہ سیکٹر ایف ٹو میں آپ پلیز وزٹ کریں اور اس ادارے کا وزٹ کریں اپنے بچوں کو یہاں ایڈمیشن دلوائیں اور اپنے شہر کی جو بہتر ترقی اور سہولیات ہیں اس کو راستہ کرنے کے لئے ہمارا ساتھ دیں ہم اپنے بچوں کو جو ہم ان کو دینی تعلیم دیں گے دنیاوی تعلیم دیں گے اور اس کے ساتھ ہمارا